اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں اورنج پیل کا بہت زبدیسا ایسا فیس بیک جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ وائٹرنگ کرنے والا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زبدیسا ایسا گلو دے کر جو مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ بھی آپ کی سکن کو نہیں دے پاتے کیونکہ اگر وہ آپ کی سکن کو انسٹنٹ وائٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی سکن کو بہت زیادہ بری طرح سے ڈیمیج کر دیتے ہیں جیسے ایسا آپ کی سکن پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ سورج میں جاتے ہیں اور آپ کی سکن کو اوپر ٹیننگ اور برننگ تو عام سی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد ہائیلی پگمیٹیشن سکارز پیمپلز اور بہت ساری پرابلم کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ گھر کی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو نیچرل کولیجن پروائیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو نیچرل ویٹامنز اس میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بہت ہی لائٹنگ ورک کرتے ہیں اگر ایک دفعہ استعمال سے آپ کی سکن کو فرق نہ بھی پڑے تو دوسری دفعہ کے استعمال سے آپ کو فرق ملنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کی پروڈکٹ بہت ہی بیسٹ ہوتی ہیں اور بزار کے جو ہم مہنگی سے مہنگی پروڈکٹ کریتے ہیں جیسے مہنگی سے مہنگی کریمے ہوگی مہنگے سے مہنگے بیس پیک ہوگی وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈیمج کرتے ہیں جب سے میں نے گھر کی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہے میری سکن بہت زیادہ لائٹنگ اور بہت زیادہ برائٹنگ ہونا شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے تو اسے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن کو پر جتنے بھی داگ دبی ہوں گے وہ بلکل ریموو ہو جائیں گے جتنے بھی پگمنٹیشنز ہوگی سکارز ہوگا جتنے بھی ڈسٹ ہوگی پلوشن ہوگا وہ بلکل ریموو ہونے والا ہے سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک بول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے بیسن بیسن ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے جسے آئی سائزہ ہماری سکن لائٹنگ اور برائٹنگ اور بلکل کلین اور شفاف ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے ہماری سکن کو پر جتنے بھی داگ دبی ہوتے ہیں وہ بلکل ریموو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم چکی کا گیہو کا آٹا لیں گے جو کہ ہم گھر پر روٹیوں ملانے میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گڈنٹ سے ورک کرے گا آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی میل کو چیل ہوگی اس کو ریموو کرے گا اس کے ساتھ سے یہ بہت ہی زبردست ایکسفولیٹر ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن اور برائٹن کرے گا اس کے بعد ہم نے اورنج استعمال کرنا ہے اورنج آپ کو پتہ ہے بہت ہی وافر مقدار میں ویٹامن سی ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹنگ اور برائٹنگ اور بلکل نیٹ این کلین اور ایون ٹون پر لانے میں مدد کرتا ہے اگر سیون ڈیز آپ اس کو بنا کے رکھ بھی لے ریفریجٹر میں اور آپ اس کا استعمال کریں تو آپ دو سے تین دن کے بعد ہی آپ کو اس کے جزرٹس ملنے شروع ہو جائیں گے جو کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ہوں گے اس کے بعد آپ نے اسی پیل کو ہی اچھی طرح سے کرش کر لیا تقریباً ایک ٹیبلس پون یہاں پر ہم اس کو کرش کر کے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہاف کر کے اس کے ہم جوس سے اس کو تیار کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہماری سکن کو بہت زبدسی جو جتنی بھی ہائلی پگمٹ ٹیشن ہوگی جتنی بھی ٹائننگ ہوگی جتنی بھی ہماری سکن کے اوپر سکارز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سکن کے اوپر جتنا بھی پلوشن ہوگا سب کو ریموو کرے گا اور بہت زبدسی گودنس سے ورک کر کے ہماری سکن کو لائٹننگ اور برائٹننگ کرے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے اس کی اور ریکوائیڈ ہو تو آپ ایک ٹیبلس پون اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بہت زبدسی فیس پیک ہے اس کو تھوڑی دیر کیلئے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس سے یہ فرق پڑے گا کہ ہم نے اس کے جو پیلز ایڈ کی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگے بہت ہی گودنس سے ورک کریں گے تقریباً پانچ منٹ کی ریسٹ کے بعد ہم اس میں بیون کا ایک کیپسل ایڈ کریں گے تقریباً یہ بہت زبدس آف کی سکن کو اوپر جتنی بھی پگمٹیشنز اس کے اوپر ایسا ورک کرتا ہے اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ رات کو لگا کے سو بھی جاتے ہیں تو آپ کی سکن کو اوپر جتنے بھی نشانات ہوں گے جتنی بھی بلیکنس ہوگی جتنی بھی ہائیلی پگمٹیشنز ہوگی جتنے بھی سکارز ہوگا اس کے اوپر یہ بہت ہی گودنس سے ورک کر کے آپ اپنی سکن کو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا فیس پیک تیاری ہو تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے اس کے لئے آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کیجئے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیزوں کا ہم نے کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اور کس کس طرح ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پہ اسی چینل پہ بہت ساری ایسی ریمیڈیز ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو پرچیکٹ کرتی ہیں آپ کی سکن کو لائٹننگ کرتی ہیں برائٹننگ کرتی ہیں گلوگن پروائیڈ کرتی ہیں اس کے ساتھ آپ کی سکن کو پر جتنا بھی سکارز و پگمٹیشنز ہو جتنے بھی پیمپلز کی نشانات ہو اس کو ختم کرنے میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے کومیرس آشی میں ضرور بتائیں گے کہ آپ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینلوں کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور دوستہ بابا میں بھی شیئر ضرور کیجئے گا اس لئے یہ ہوگا کہ مجھے آپ کی پیار اور محبت ملتی رہے گی اور میں اسی طرح کی بہت سری ریمیریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اس لئے ہم آپ کے ساتھ لائیو ریزرٹس بھی اس لئے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بروسہ ہو سکے کہ جو چیزیں ہم خود پر سپائر مرس کرتے ہیں جب ہمیں اس کے گوڈ ریزرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں نہ تو اس کے لگانے سے آپ کی سکن کو پر ریش ہوگا نہ ہی آپ کے سکن کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا بھی نقصانات ہوگی نہ اسے آپ کو لگانے سے آپ کے سکن بلکل بھی ڈیمیج ہوگی ہے کیونکہ یہ بہت ہی پہلے سے یہ استعمال ہونے والے جو چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ کے سکن کو پر گڑنا سے ورک کرے گا کیونکہ آج کل پولوشن بہت ہی زیادہ ہے اور سب سے پہلے ہماری سکن ڈرائی ہوتی ہے اس کے بعد یہ فائن لائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایج زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اس طرح کی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت ہی کم وقت میں بہت ہی زیادہ ایسی گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دیر تک رہتی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے دینے آپ نے اس کے بعد میں اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اس کے لگانے کے بعد نہ تو آپ کو کسی فیشل کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی کسی سکن پالش کی یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گرنس سے ورک کر کے آپ کی سکن کو لائٹن اور برائٹن کرے گا اور یہ میرا بہت ہی پیاری سی ریمیڈی ہے جو کہ میں بہت دیر پہلے سے بھی اس کو استعمال کرتی آ رہی ہوں یہ مجھے بہت ہی زبردہ سے ریزرس دیتی ہے تو سوچے آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے کیونکہ اس کا موسم یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے اورنجز بہت ہی زیادہ وافل مقدار میں ملتے ہیں اور ہر گھر پر تقریباً موجود ہوتے ہیں آپ نے جو بھی آپ کو فیشل مساج آتی ہے اسی طرح کہ آپ نے اس کو کرنا ہے تاں کہ جتنے بھی اوپن پورٹس میں آپ کی پولوشن ہو پگمٹیشنز ہو یا ڈسٹ ہو یا وائٹ ہیڈز ہو یا بلیک ہیڈز ہو اس پر اوپر یہ بہت گڑنا سے ورک کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت لائٹن اور برائٹن کرے گا اگر آپ کہیں شادی پہ جانا چاہتے ہیں یا کہیں جانا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میک اپ سے پہلے کیونکہ اس سے پہلے میک اپ آپ کا بہت سموتھلی ہوگا اس سے جتنے بھی وائٹ ہیڈز ہوں گے بلیک ہیڈز ہوں گے وہ آپ کی سکن سے بلکل رمو ہو جائیں گے اور آپ کا میک اپ بہت زبردست اس کے اوپر ورک کرے گا اور آپ کی بہت نیچرل گلو آپ کی سکن کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی اس کو لگانے کے بعد تقریباً مساج کرنی ہے پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے فیس کو اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی موسٹرائزر کو اپنی سکن کوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کسی بھی سوپ کے ساتھ واش نہیں کرنا تو اس سے بہت زیادہ ڈرائنس آ جائے گی کیونکہ دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ کسی بھی سوپ سے اس کو واش کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ